اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد سید و شہدہ جو دنیا بھر سے عربعین کرنے کے لیے کربلا جاتے تھے تڑپڑے ہیں حسین کی زیارت کے لیے اور شب جمعہ سرکار سید و شہدہ کی مناسبت میرا دل ہے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ زیارت امان حسین علیہ السلام صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ زلزلال کی مشہور و معروف آیت کہ جو شخص بھی غرہ برابر توجہ کیجئے گا نیکی کرے گا اسے دیکھے گا یہ نہیں کہا کہ اس کو سواب لے گا فقط بلکہ وہ نیکی توجہ کیجئے گا اسے دکھائی جائے گی یعنی اس نیکی کو مجسم کیا جائے گا اور وہ نیکی اس کو دکھائی جائے گی جیسا کہ روایات میں ہیں کہ جب انسان قبل میں جاتا ہے کبھی کوئی چراغ آتا ہے کبھی کوئی چراغ آتا ہے تو پوچھتا رہے تم کون ہو کہتا ہے کر کتنے نماز کہیں سے آواز آتی ہے کہ میں روزہ ہوں تو دیکھیجئے گا کہیں سے آواز آتا ہے کہ میں تمہاری وہ نیکی ہوں جو تم نے پروسی کے ساتھ کی تھی کہیں سے آواز آتی ہے کہ میں جو تمہارا ساتھی بن کے آیا ہوں میں وہ سلے رحمی ہوں جو تم نے اپنے استداروں کے ساتھ کی تھی تو حضرت محترم جب ذرا برابر نیکی بھی نیکی کرنے والے کو دکھائی جائے گی تو وہ انسان خوش ہو جائے گا تو نہ جانے اس شخص کا کیا عرم ہوگا جسے زیارت حسین دکھائی جائے گی اب زیارت حسین کیا ہے جیسے نماز کے لئے تو دیکھیں گے وضو مقدمہ ہے آپ وضو کریں گے پھر نماز پریں گے وضو کا ثواب یہاں تک ہے کہ کوئی شخص وضو کر کے سو جائے اللہ تعالی اس کے سونے کو عبادت میں شمار کرتا ہے تو یہ وضو کا ثواب ہے نماز کا ثواب اس سے بڑھ کر ہوگا کیونکہ جو نماز کے لئے وضو مقدمہ ہے اصل نماز ہے مسجد کی طرف آپ قدم اٹھائیں ایک ایک قدم پر نیکیاں ملتی ہیں تو مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم نماز سے زیادہ ہی لیت نہیں رکھتا توجہ کیلے گا نماز کا ثواب اس سے بلند ہے کیوں کیونکہ قدم کا جو ثواب ہے یہ نماز کی وجہ سے ہے تو خود نماز کا ثواب اس سے بلند ہوگا اجزانی مہترم اس زیارت حسین کا کیا ثواب ہوگا جس کے لئے اٹھنے والے ہر قدم کا ثواب کبھی حج کا ثواب بنتا ہے کبھی عمرے کا ثواب بنتا ہے زیارت حسین کوئی معمولی چیز نہیں کس کو نصیب ہوتی ہے زیارت حسین آپ اپنے معاشرے میں نظر بھی رہے ہیں کہ ایسے افراد نظر آئیں گے جن کی مانی حسیت جس مانی حسیت دونوں مضبوط دیکھا لیکن ان سے کہو کربلا کب جاؤ گے کہیں گے گرے سال کہ یہ سے غریب نظر آئیں گے نجسمانی طور مضبوط نمالی طور مضبوط پوچھو کربلا کب جائیں گے کہیں گے گزشتہ مہینے گئے تھے اب جب لوکہ ملا پھر چلے جائیں گے یہ کیا ہیں یہ خسین ابن علی کی نظرِ کرم ہے تو دیکھئے گا چھٹے امام امام جابرؑ سادی کریں صلاط و سلام صلی اللہ محمد سکیت جل سے مجھے مولا کربلا کن جاتا ہے کربلا کن جاتا ہے کربلا کن جاتا ہے کیا مالدار جاتا ہے کربلا غریب کیلئے کربلا نہیں ہیں کیا صحت من جاتا ہے بیمار کے لئے کربلا نہیں ہے کیا گناہگار کے لئے نہیں ہے امام نے فرمایا کربلا سب کے لئے ہے لیکن کربلا جاتا وہ ہے خدا اندی عالم نے دس محرم شنک سے بھیجری کو توجہ کرے گا جب سرکار سید شہدان نے استغازہ بلند کیا تھا حل میں ناؤسر یمسر نا حیفہ ہی نے میری مدد کرے اس وقت دو عالم تھے ایک عروف وہ تھے جو عالم دنیا میں موجود تھے جن کے جسم موجود تھے انہوں نے سرکار سید شہدان کے اس استغازے پر لبے کہا تھا اللہ نے انہیں حسین کے انصار میں شمار کیا کچھ ایسے لوگ تھے جن کے جسم ابھی تک خلق نہیں ہوئے تھے ان کی ارواہوں نے آرم ارواہ نے حسین کی صدا پر لبے کہا تھا ہمارے جسموں کو ابھی خلق کر کن فلکون کے ذریعے سے ہم جاتے ہیں اپنے مولا پہ قربان ہوتے ہیں آوازِ قدرت آئی تم رک جاؤ عالمِ ارواہ میں جب میں تمہارے جسموں کو بناوں گا تم اس استغازے کے جواب کے لیے کربلا جانا چھٹے ماں فرماتے ہیں کربلا ہر کوئی نہیں جاتا وہ ہی جاتا ہے جس کی روح نے حسین کی آواز کا نبیتا حسین کی آواز کا نبیتا ہے جانا ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں لیکن ایک جملہ کہے دوں جسارت کرتے ہوئے کربلا زیارت کے لیے وہ جاتا ہے جس کی روح نے لبے کہا ہو لیسے گھومنے کے لیے تو کوئی نہیں جا سکتا ہے میں نہیں پوچھا سکا میں نہیں پوچھا سکا بات کو کربلا زیارت کے لیے وہ جاتا ہے جس کی روح نے لبے کہا ہو جس نے سیلفیوں کے لیے جانا ہے جس نے شوپنگ کے لیے جانا ہے وہ جلا جا روح اس کی جائے گی جس کی روح نے لبے کہا ہو کربلا وہ اللہ کی زیارت کے لیے ایک جملہ سنیں آیت اللہ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں جنت میں خدا نے خاص دروازہ قرار دیا ہے اس دروازے وہی لوگ داخل ہوں گے جو حسین بن علی کے ظاہر ہوں گے روح میں قیامت جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہو ظاہر حسین اس دروازے سے داخل ہو جاؤ کہا کہ لوگ داخل ہونے کے لیے چلیں گے لیکن دو قسم کے افراد حیرہ زدہ ہو جائیں گے کہا کھول کہ ایک تو وہ جب وہ چلے رہوں گے داخل ہونے کے لیے تو فرشتے کے ہاتھوں کو پکڑے کہیں گے رک جاؤ وہ کہیں گے کہ آپ نے تو کہا کہ یہ حسین کے ظاہرین کے لیے ہے ہم بھی حسین کے ظاہر ہیں انہیں کہا جائے گا یہ ان کے لیے ہے جو حسین کے لیے گئے تھے جو نام و نمو کے لیے گئے تھے جو شہرت کے لیے گئے تھے جو ریاقاری کے لیے گئے تھے یہ ان کے لیے نہیں یہ صرف و صرف ان کے لیے دروازہ ہے جو کربلا حسین ابن علی کے لیے گئے تھے فرما ہے ایک تو یہ لوگ ہوں گے جو حیرہ زدہ ہو جائیں گے کہ ہم اس دروازے سے جنت میں داخل کیوں نہیں ہوئے دوسرے کہ وہ افراد جو ایک طرف ہو کے رو رہے ہوں گے کاش ہم بھی کربلا چلے جاتے ہیں ہم بھی اس دروازے سے جاتے ہیں فرشتے ان کے ہاتھوں کو پکڑ گے کہیں گے آؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ میرے اس کو درواز کر دو یہ ہٹ آ دو درواز پڑھیں محمد علی محمد کی ذات ہم بھی کربلا گئے ہوتے ہیں ہمیں بھی اس دروازے سے جانا نصیب ہوتا ہے فرشتے ان کے ہاتھوں کو پکڑیں گے اور کہیں گے آجو تم بھی اس دروازے سے داخل ہو وہ کہیں گے نہیں آپ نے ندا دی کہ یہ دروازہ خاص سے حسین کے ظاہرین کے لئے ہم جھوٹ بول کر نہیں جائیں گے ہم ظاہر نہیں ہیں ہم ظاہر نہیں ہیں تو فرشتے کہیں گے تم ظاہر ہو وہ کہیں گے ہم کربلا نہیں کہے کہتے ہیں ہم نے کب کہا کہ تم کربلا گئے یا نہیں کہے تم نے گھر پر بیٹھ کر شب جمعہ جو حسین کو سلام کیا تھا حسین نے اس سلام کو قبول کر لیا اصل بات خلوص کی ہے تمہاری روح کربلا میں جانی چاہیے جسم تمہارا کربلا سے ہو کے آ جائے تمہارے روح دنیا میں غرق رہے کیا فائدہ اعزان محترم امام حسین کی ایک ایک زیارت آج میں آپ کو دعوتے فکر دے رہا ہوں وقت نہیں امامہ میں وضاعت کرتا میں نے کسی مقام پر اس موضوع پہ چلا پڑھا ہے زیارت ہے امام حسین ہر مناسبت کی الگ ہے کیوں آشورہ کی زیارت الگ ہے جیسے آپ نے دیکھا جیسے آپ اہمیت نہیں دیتے تھے اس زیارت کو دشمن نے غور سے سن لیا اے فائر ہو گئی کہ کیوں کہ اس پر لانت ہے تو آپ تو سوری منافقوں پہلے پہ رہ فائر ہو گی اب تو سوری توبہ بننے پہ رہ فائر ہو گی کیونکہ جن پر زیارت ای آشورہ میں لانت تھے انہیں پر سوری منافقوں میں لانت ہوں انہی پر سورہ توبہ میں لانے تھے کہاں کہاں چون چرواؤگے اگر تمہیں لانے سے اتنی رفت ہے تو پھر نماز میں سورہ ہم پڑھنا بھی چھوڑ دو کہاں کہاں جاؤگے کدھر جاؤگے تذر بہترم ایک ایک زیارت الگ زیارت ایشورہ تبرہ زیارت ایر بھائی الگ زیارت زیارت وارسہ تمنہ لیٹنی کاش میں بھی کربلا ہوتا مولا نے کہا ہے تمہارے زندگی میں کتنی شبہ جمعائیں گی میرے اس کو صحیح کر دو یا چھوڑ دو دور پر محمد علی محمد کی ذات پر اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد علی محمد علی محمد علی بارے دیکھیں ناری صلوات سلام محمد علی بارے دیکھیں ناری ادھر محمد علی شبہ جمعہ تم تمنہ کرو کس چیز کی فیاء لیٹنی کیا ہوتے کربلا میں کر کے کیا کرتے پانی پلاتے کربلا شہادتوں کی زمین ہے کربلا آشکوں کی زمین ہے ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں جب امیر المومنی نمام المتقین علی بن عبی طالب علی صلی اللہ محمد زاہری خلافت پر مزیل ہوئے ایک عاشق آتا ہے کہتا ہے یا علی نبی کی وفاد ہوئی ہم نے آپ کا ساتھ دیا لوگوں کو بڑے بڑے عوضے ملے تو انہیں کیجئے گا ہم نے کوئی عوضہ نہیں لیا کیوں ہم نے کہا مولا علی کے ساتھ مولا کسی نے ہمیں ملک بدر کروایا کسی نے ہمارا شکم چاہ کروایا تو انہیں کیجئے گا کسی نے ہمارا ساتھ کوئی سلوک کیا جب آپ حکومت بڑھائے ہمیں بڑا سکون ملا اب تو عادل امام ہوئے اب تو سکون ملے گا اب ملک بدر نہیں ہونا پڑے گا اب پیٹ چاک نہیں ہوگا اب در بدر نہیں ہونا پڑے گا مولا آپ کی عزت کی قسم ہے ان کے ہاں کتنی بھی مشکل ہیں گھر میں دھو گئے جب سے آپ آئیں یہ تلوار ہے یہ ہمیں کبھی سفین لے رہے ہیں کبھی جمر کبھی نہروا کبھی ہاتھ زخمی کبھی چہرے زخمی مولا مسکرہ کے کہتے ہیں اگر شہادت سے اتنا ہی در لگتا ہے کسی اور در کو دیکھ لو جب ہماری محبت ہماری ولایت تمہارے دل میں ہے تو ایک ہی تمنا کرو کیا فیال ایدنی کاش میں بھی ہوتا زیارت امام حسین کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے تم پہچانو کہ کربلا میں کون تھے جنہوں نے وفا کی اور کون تھے جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ غدا کی ازاں مخترم زیارت امام حسین ارز کردہ مختلف ہے شب قدر کی زیارت مختلف اس کے اندر حسین کی عبادت کا بیغام زیارت ارفہ مختلف روزِ ارفہ حج واجب ہے کس پر جس کے پاس جسمانی اور مالی دونوں استطاعت ہو اور حج اتنے انہیں ہیں وہ انہیں اخبارِ رضا میں آٹھو امام امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے ہمیں پرواہ نہیں ہے اسے یہودیوں کی موک نصیب ہو یا نصرانی ہو اتنی تاقید ہے لیکن جس پر حج واجب نہیں ہے یا واجب حج کر چکا ہے اس کے لئے حکم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حسین کے پاس ارفہ بڑھ تاکہ یہ دیکھ سکے کہ جس نے حج کو چھوڑا تھا حج کی بطا کے لئے اگر حسین حج کو عمرے میں تبدیل نہ کرتے نہ حاجی ہوتے نہ حاجیوں کا گھر یہ بقا ہے ایک زیارت زندگی میں حکم ہے ضرور کرو کوشش کرو نہیں پہنچ سکتے دور سے پڑھو تمنات دو کرو میں لوگوں سے جملہ کہتا ہوں کربلا میں بھی کہتا ہوں یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کم از کم زیارت کی تمنات تو کر سکتے ہو نہ تمنات کے لئے آپ کو صحت چاہیے نہ تمنات کے لئے آپ کو عمال چاہیے عبداللہ ابن عفیر دونوں آنکھیں حسین آبینا تھی لیکن تمنات تھی کہ میں کربلا جاؤں گا حسین پر خربان ہوں گا کربلا نہیں پہنچ سکے کوفے میں حسین پر خربان ہوں گا تم تمنات کرو آگے کا امام کا ہے لیکن تمہاری تمنا صدق دل سے بنی چاہیے ارپا گلرز کر رہا تھا ارپا کی زیارت کا سوا کتنا ہے اور کیوں ہے اس کو سننے ارپا کے لئے چھے امام معصوم عباموں کی مختلف زبانی مختلف روایات ہیں جن کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے عالم ارپا کا دن رحمتِ الہی کا دن ہے کہ خدا نے اس دن لوگوں کو اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے اور گناہگاروں کو ماف کرتا ہے کہا کہ خدا اپنی نظرِ کرم معصوم عبام کا جملہ اپنی نظرِ کرم جب زمین کی طرف کرتا ہے تو پہلے ان لوگوں پر کرتا ہے جو حسین کے روضے کے قریب ہوتے ہیں پھر ان کی طرف کرتا ہے جو خانے کعبہ کے قریب ہوتے ہیں ایک سس کرا ہو جاتا ہے کہتا ہے مولا کیوں امام فرماتے ہیں اس لیے کہ خانے کعبہ کے پاس آنے والے افراد میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا حج قبول ہوتا ہے اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا لیکن روضِ حسین کے پاس عرفہ کے دن وہی آتے ہیں جن کی زیادت قبول ہوتا ہے تحضہ نے محترم ایک مرتبہ عرفہ کی زیادت کا حکم ہے اب اس وقت آپ جو حالات میں دیکھ رہے ہیں زیارت آشورہ کے حوالے سے میں پیغام دے چکا کہ اس میں کرداروں کے اوپر لانتیں جو شخص بھی کردار رکھتا ہے چاہے کوئی بھی ہو جس نے حسین بن علی کے ساتھ بغض کیا جس نے حسین کے ساتھ دشمنی کیا اور کیا لمر آئے ہیں جو راضی رہا اس نے مدد میں غور کرے نہ قتل کیا نہ مدد کی بس راضی رہا وہ بھی شریک ہے یعنی آج اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے آپ اس ظلم میں شریک نہیں ہیں ظاہری طور پر لیکن آپ کے لئے اچھا ہوگا آپ اپنی رضایت اس پر شامل کر رہے ہیں تو آپ اس ظلم میں شریک ہیں مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے کم سے کم مظلوم کے لئے دعا تو کر سکتے کم سے کم مظلوم کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظالم کے لئے لان و نفرین تو کر سکتے یہ زیارت آشورہ کا پیغام ہے زیارت اربعین کی حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور واقعین یہ عشق حسین کا تقاوہ ہے جب کبھی زیارت پر پابندی لگی ایک عاشق پریشان رہے ہیں رہنا چاہیے آپ تمناہ کر دیں مولا میں کوہنچنا چاہتا ہوں میں آنا چاہتا ہوں آپ اپنی تمناہ ختم نہ کریں کہ مولا آپ نہیں آنا میں نہیں آپ کی تمناہ ہو کیا محلوم حسین آپ کو اپنے پاس بلا دیں وہ حسین جہر کو یزیدی لشکر سے بلا سکتا ہے وہ حسین جوابِ قلبی کو بلا سکتا ہے تو آپ تو ان کے عاشق ہیں آپ میں تو اکثر جو سید ہیں وہ ولادِ حسین ابن علی ہیں تو آپ تمناہ رکھیں تمناہ ختم نہیں کرنے کہ مولا میں جہانا ہے اگر نہیں پوچھ سکو جہاں کہیں بھی ہو اپنے مولا کی طرف میں وہی زیارت زیارتِ اربعین جہاں کہیں بھی ہو زیارتِ اربعین مومن کی علامتوں میں سے تو زیارتِ اربعین کو پڑھو لیکن یہ سوچ کے پڑھو کہ آج میں نہیں جا سگا پیغام جا رہو آپ کی خدمت کے سنے میری یہ طرف پہ خوش سنگی میرا قلام ان لوگوں سے جو صاحبِ حصیت ہیں کئی ایسے افراد ہیں جو زندگی میں کبھی بھی نہیں گئے کیا حال ہوگا ان کے دل کا تو میں ان کو کیوں نے اپنا نائے بنا دوں میں کبھی ایک دفعہ خود چلا جا ایک دفعہ کسی ایسے عاشق کو بھیج دوں جو میرا تعلق اسے ہو نہ ہو اسے حسین کا تعلق تو اس کے دل کا کیا حال ہوگا ایزانِ محترم زیارتِ حسین ابن علی کا سب سے اہر پیغام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو آماندہ کرو وقت کے امام کے اور جو وقت کا امام ہے وہ کوئی معمولی شخصی ہے اگر تم نسرت نہیں کہہ روگے کیا وقت کا امام فاتح نہیں بنے گا کیا جمعہ قادم میرے مولا نے واقعا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ممبرز اس جملے کی وضاعت نہیں ہوئی کیا کہنا مولا نے مدینے سے نکل دے گا جو ہمارے ساتھے لے گا مارا جائے گا جو پیچھے رہ جائے گا اس کے لئے ذلت ہے اب جو لوگ نہیں آئے تھے وہ کتنے سال زندہ رہے ہیں پچاس سال سو سال نہیں جو نہیں آئے تھے جو حسین کے ساتھ آئے مارے گئے آج ان کی قبروں پر روزے بنے ہوئے ان کی ذریعوں پر لوگ جا جا کے دعا مانتے ہیں ان کی عزت بھی ہے ان کی توقع بھی ہے جو حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے وہ واقعہ حرام مارے بھی گئے آئے هائے آئے ہائے یزیدی فوج کی ہاتھوں ان کی آنت بوئی نہ آج ان کی قبر کا نشان ہے نہ آج ان کی کوئی جس اسی طریقے سے جو شخص بھی وقت کے امان کی نصرت کرے گا اسے وہی مقام نصیب ہوگا جو حسین کے ناصلین کا مقام ہے اور جو وقت کے امان کو نہیں چوڑے ساتھ نہیں دے گا بچنا اس میں نہیں اب آپ کی مرضی عزت کی موت لو یا ذلت کی موت موت ہے دونوں طرف بقا کس کے لینے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام ایک ایسا خداوند عالم کی طرف سے لطف جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو کربلا کے قریب کر سکتا لیکن یاد رکھیں یہ زیارت یقین کے ساتھ ہونے چاہیے یہ زیارت عشق کے ساتھ ہونے چاہیے ایسا نہ ہو بہت ماظرہ سے عرض کر رہا ہوں بہت سخت جملہ ہے لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں میں ایک عرصہ سے وہاں پر ہوں کیا کہا صاحب ایک روایت ہے کیا کہ تاعت القبط الحسین دو عرض نہیں ہوتی کبھل کھلے کیا کہا میری دعا تو قبول نہیں ہوئی اللہ اکبر کیا کمزرفی کیا کردار کی پستی ہے کیا عقیدے کی پستی ہے کہ تمہاری ایک چھوٹی سی دعا قبول نہیں ہوئی اور تم حسین کی فضیلت دیکھتے ہیں یہ حسین کی فضیلت ہے کہ حسین کے قبے کے نیچے دعا قبض نہیں ہوتی تمہیں اگر سمجھ میں نہیں آیا اس میں بطول کے بیٹے کی سخاوت کا کوئی قصور دھو رہی ہے تمہیں وعدہ کیا ہوگا بطول کے بیٹے نے جو تمہارے مانگنے سے کئی سو مرتبہ زیادہ ہوگا بے شک بے شک بے شک تمہیں مانگنے میں کمی ہیں اپنے کردار کی اصلاح کرو حسین کی فضیلت کا انکار نہ کر دور پڑے محمود علی محمد کی ذات لوگوں نے کمینی کرولا جا رہے ہو ہمارے اکر میں دعا کرنا کہا نہیں کروں گا کہا کہ نہیں کروں گا لوگوں نے کہا کہ ہمارے لئے یہ دعا کرنا کہا کہ نہیں کروں گا کہہ کمینی بخل کریں دعا کرنے میں کیا ہے تم جاوے سے ہی لے کہ کربولا میں حسین سے کچھ مانگ رہے توٹی جا رہا میں زندگی میں پہلی گرتبہ جا رہا ہوں زہی کو پکڑ کے کہوں گا مورا سب ایک سب حجود میں آنا چاہتا تھا میرا وجود نہیں تھا آج وجود ہے میں اپنے آپ کو ہاں پر قربان کرنے کے لئے آیا میں حسین سے کچھ مانگنے تو نہیں جا رہا ہوں میں پہلی مرتبہ زندگی میں حسین پر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہ میں اس وقت نہیں آ سکا تھا آج آیا اگر مانگنے کے لئے جاؤ تو کیا حسین مجھے گھر میں نہیں دیتا جو مانگنے کے لئے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں اپنی آپ کو فدا کرنے کے لئے جا رہا ہوں اگر ایمینی نظف نے ایک عرشہ رہے ایک شخص نے کہا مینی مولا علی سے کبھی کچھ مانگے کچھ مانگا ہے مولا سے ذریع پہ جاتے ہیں اتنا توصل کرتے ہیں اتنی زیارات پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں علی کی ولایت پر اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے الخدیر کچھ تو مانگو علی سے کہا کہ علی سے علی کے علاوہ کیا مانگوں جو چیز تصمیر کرتا ہوں علی سے مانگوں وہ چیز علی سے بس نظر آتی ہے تو سوچنا ہوں بس کیوں مانگوں اس کو مانگوں جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں حضر محکرم زیارت دعا دعائیں ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں کون ہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وقت کنھر گیا میں دو جملے پڑھ کے مسائل کی طرف جاتا ہوں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ امام آئیں گے ذلف پار لے کر آئیں گے ہم نے تو بڑی ترقی کر لی ہے ہم تو یوں لڑیں گے ہم تو یوں لڑیں گے خدا ہم دی آلم نے کرونا وائرس بھیج کر ان کی ضمیروں کو جھنجور دیا تم ایک وائرس کا مقابلہ نہیں کرسکے تو وائرس حسین کو کیا مقابلہ کہاں جلی گئی تمہاری ٹکلوجی کہاں جلا گیا تمہارا میڈی کر کہاں جلی گئی تمہاری ترقی کون ہیں وہ جن کو تم دعای نتبہ میں کہتے ہو این سبب المتصل بین الارض والسما کہاں ہیں وہ جو زمین اور آسمان کے درمیان اتصال کا سبب ہے کیا مطلب مطلب یہ زمین سے کوئی دعا دعا کوئی دعا اوپر جاتی نہیں جب تک امام زمانہ نہ چاہے آسمان سے کوئی نعمت زمین پر آن بھی نہیں جب تک وہ نہ چاہے اور کیا جملہ کہتے ہیں این باب اللہ اللذی من ہوئیو تھا کہاں ہیں وہ جسے خدا نے اپنا دروازہ کرا دیتا اور جہاں سے انعیات ہوتی زیارات اور دعا کو جب بھی پڑھا کریں اس میں غور کیا کریں کوئی نے کوئی پیغام ضرور ہوتا ہے آگے کی طرف جگہ موجود ہے نوجہ نظرات آگے تشفیلیں درود پڑھتے ہیں آگے تشفیلیں آگے ایچی ہم ایچی ہم تمہارے عشق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تم اس پر غور کرو کہ آج شورہ کی زیارت میں مولا نے کیا پیغام دیا ہے کردار بتائیں وہ کردار میرے اندر تو نہیں ہے چلو میرے اندر نہیں ہے میں ان کرداروں سے محبت تو نہیں کرتا میں اس افعال پر راضی تو نہیں رہتا زیارت اربین کا یہی پیغام کیا میں کربلا کو بھول تو نہیں کیا کیا کربلا کو فقط میں مجلس کے وقت یاد رکھتا ہوں یا میں نے کربلا کو ویسے یاد رکھا وہیسے سیدہ سجاد میں یاد رکھا زیارت دو طرفہ یاد رکھیں ایک طرفہ نہیں ہے موزی میں گرد ارس کر رہا زیارت دو طرف آئے آپ امام کی زیارت کریں اور امام آپ کی زیارت کو قبول کریں وہ نہ آتے تو کئی لوگ ہیں ایک شخص تھا آیت اللہ شیخ جعفر کاشمال گتاب نے اس شخص کی زیارت پر حیرت کی وہ شخص زیارت امیر الممنین کے لیے آیا جیسے مولا کی زیارت کے لیے آیا اس کا ایک طریقہ تھا ضریف ہو چکا تھا زیارت کے لیے کبھی نہیں گیا تھا بھر جو بھی جاتا زیارت کے لیے اس کو کہتا مولا تو میرا سلام کہتا اور کہنا ایک عاشق ہے جو طرف پڑھا ہے مولا نے بلا لیا جب یہ آیا حرم میں داخل ہوا بابے کملا سے اس وقت نماز جماعت کا ڈائم ہو رہا تھا مغرب کا آیت اللہ شیخ جعفر کاشمال گتاب جنہیں کاشمال گتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پردوں کو ہٹایا تھا امام زمانہ کی مدد سے وہ نماز کے لیے مسلحے پر موجود تھے یہ آیا اس نے مولا کے گمبز کو دیکھا علی کے گمبز کو دیکھ کے وہ بیٹھ گئے نماز کے لیے زیارت کے لیے نہیں گیا بیٹھ گیا بیٹھ کر اس نے اسی جگہ پر شاید تھک گیا تھا شاید اس کی کیفیر تھی کیا تھا اس نے ایک شیر پڑا مولا سے مخاطب ہو کر وہ شیر اتنا عقیدے کا تھا کہ شیخ جعفر کاشمال گتاب پر غشی تاری ہو گئے وہی پر مولا کے روزے میں بیٹھ کر علی سے کہتا ہے اے آلی اے آلی تدریئت اے آلی آپ میرا حال جانتے ہیں دورو کبیس سعوب میں نے آپ کو آسانی سے نہیں ڈھونڈ آئے میں نے آپ کو بڑی مشکل سے ڈھونڈ آئے اپنے پیروں کے زخم دکھا کر مولا سے کہتا ہے میں نے آپ کو بہت مشکل سے ڈھونڈ آئے یا آلی دورو کلیوں انتا دورنی یومل خیامہ یا آلی جیسے آج میں نے بھونڈ لیا ہے ویسے روزے قیامت آپ ڈھونڈ لیجئے گا روزے قیامت آپ ڈھونڈ لیجئے گا اس نے شیر پڑا قاشف الغطہ پہ غشت آ رہی ہو جب ان کو ہوش آیا کہتے ہیں جس کے قدم زخمی ہے ظاہر کہ اس کو میری طرف لیا جب اس کو لیا گیا کہتے ہیں تنہی علی کی زیارت کر لی کہتے ہیں یہاں کر لی مولا کی زیارت میں ذریع سے ہو لی گا جا رہا ہوں واپس تو جعفر قاشف الغطہ کہتے ہیں میری ایک گزارش ہے تم سے کہا کیا کہ جس یقین کے ساتھ تم نے علی کو مخاطب ہو کر یہ شیر پڑا تھا مجھے یقین ہے روزے قیامت علی تمہیں ڈھونڈنے ضرور آئیں گے جب علی تمہیں ڈھونڈنے آئے تو میری طرف سے گزارش ہے علی سے کہنا یہ جعفر بھی میری ساتھ اعزائی مہترم زیارت یہ ہے کہ تم اپنے مولا کو راضی کر کے آؤ اور ایسا راضی کر کے آؤ کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ کر اب تڑپ رہیں اربعین کی زیارت کے لئے کئی ایسے افراد ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو ہر سال اربعین امام حسین کے لئے جاتے ہیں اس سال بھی جائیں گے اگر حسین نے چاہا تو ساری پابندییں ہٹ جائیں گے سارے راستے کھل جائیں گے کہ زیارت کے امام حسین کسی بھی دور میں آسان نہیں رہی اب تاریخ پر لوگ آتے تھے اپنے آتوں کو کٹواتے تھے اپنے پیروں کو کٹواتے تھے اپنے بچوں کو دیتے تھے کیوں تاکہ اس غریب کی زیارت کر رہے ہیں جسے بس لوگ کا فرد نہیں ہے جزا کر آپ کو معلوم ہے شبیر کا چہل کرنے کی سب سے زیادہ تمنا کس کو تھی جس کو تھی وہ کربلا نہ آسکے آپ پہنچ گئے ازادارو میں مقتل کا چھوٹا سا طالب علم ہوں چھوٹا سا طالب علم ہوں ایک عرصے سہرم امیر المومنین میں ہوں خدا کی قسم اتنی تمنا شاید زینب کو بھی نہ تھی جتنی سبینہ کو تھی ہر روز آتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر پوچھتی تھی بھائیہ یہ پرندے کہا جاتے ہیں روکے کہتے تھے بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں روکے کہتی تھی بھائیہ بھائیہ ہم بپن کم جائیں گے امام کو ہی جواب نہ دیتی تھی ایک جملہ کہتے تھے کہتے تھے سکینہ سکینہ شاید آپ شاب میں لے دوں ازادارو میرا دل میں چند جملے اس بی بی کے پڑھوں جو ہر رات باپ سے مخاطب کر کے پتھر اٹھاتی تھی شاید خبہ سے کمی نے لکھا ایک پتھر اٹھاتی تھی اس پتھر کو رکھتی تھی زمین پر اس پتھر پر سر رکھتی تھی اور باپ سے مخاطب کر کہتے تھی بابا بابا مدینہ میں تمہیں آپ کے سینے پر سوتی تھی بابا یا حسین یا حسین یہاں کے غریبوں کو رونے کھا بابا میں مدینہ میں آپ کے سینے پر سوتی تھی بابا بابا دیکھو تو سہید شاہد کے امیروں کی بیٹیا نرم نرم بیس نرم پر سو رہی ہے بابا سکینہ بھائیہ بابا سکینہ پتھروں میں سو رہی ہے بابا بابا آپ تو مجھے کہتے تھے سکینہ شہزادی ہو لیکن بابا لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں بچی پانی پی ہمارے میں دعا کر جو تجھ پر گزری ہے وہ ہمارے بچوں میں اتنے درد سے روتی تھی یہ بچی کھشاب کے لوگ رکھ رکھ کے پوچھتے تھے یہ رومے والی کوئر ہیں ازادہ لوگ ایک رکھت ایسا آیا جب بچی نے رونا شروع کیا بچی روز روتی تھی ایسا نہیں تھا کہ صرف وہ سرات روئی تھی بچی پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ تب روئی تھی جب بچی کا بھائی پیسہ تھا پہلی مرتبہ تب روئی تھی روکر مولا عباس سے کہا جب میرا بھائی پیاس سے ترپ رہا ہے اور ازادہ لوگ ایک حالی میں مقتل کے آیت اللہ مکرم خدا کی قسم یہ میرا جملہ نہیں ہے وہ کہتے کتنا پیار تھا سکینہ کو اپنے چچا کے ساتھ جب شمیر زبا ہو رہے تھا شمر کے کھنجر میں جفیدی نے ہاتھ دالا اور تاکہ میرے بابا کو زبا لے کر تاکہ یہ جفیدی اپنی ایس کے پال آئے ازادہ لوگ باب صاحب نے موجود تھا اس مدبت میں ظلم اور نحان دالتے بچی کے رکھ ساتھ میں تواہتا مارا تواہتے کا لگنا تھا باب مولود تھا لیکن مقتل کی طرف دور میں کہتے ہیں چچا رہے آیت اللہ مکرم کہتے ہیں یہ پیار کی حد ہو گئی کہ باب کے حوضے ہو سکینہ نے یہ نہیں کہا بابا مجھے بابا چھا لگا بلکہ کیا کہا چچا چچا مجھے تمہچہ دے گیا ازادارو حضرت عباس کا ذکر ایک جملہ سن گیا بی بی کی شادت پر کہ مجلس کو ختم کر رہا ہوں شمر نے شمر نے یزید سے کہا تھا یزید ہم تو سمجھے تھے یہ حسین کا لشکر ہے لیکن یزید کیا ماتا ہوں جب بھی کسی بی بی کے سر سے چاہتر چھینتے تھے جب بھی کسی بچی کو تمہچہ مار دے تھے ہرے کیتہ کا واضی مولا باس آپ کو زیارت حسین نصیب کرے مولا باس کے کٹے ہاتھوں سے آپ کا نام ظاہرین میں لکھا جائے ازادارو ایک شب روئی بچی ایک شب بچی روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ در و دیوار ہننے لگے سب سلا رہے ہیں بچی نہیں سو رہی کبھی زینب کبرا گوش میں لیتی ہیں کبھی ہمیں کلسیوں باگوش میں لیتی ہیں کبھی ہمیں ربا باگوش میں لیتی ہیں کیوں معلوم ہے اس لیے کہ بچی کو باپ کے سینے کی آگل تھی ازادارو امام سجاد نے سینے پہ لڑایا اور بچی کی آنکھیں بند ہو گئی جب بچی کی آنکھیں بند ہوئیں تھوڑی دیر بعد بچی کی آنکھیں کھلی اور ایک جملہ کہتی ہے کیا میں نے ابھی دیکھا تھا میرا بابا مجھے لینے آنے تھا جزا کلا جزا کلا اللہ کی اولادوں کو سلامت رکھیں ابھی میں نے دیکھا تھا میرا بابا مجھے لینے آیا تھا مجھے میرا بابا چاہیے ازادارو طرف کے دعا کرنا حسین تمہیں سیارت کے بلائے گا حسین تمہیں سکینہ کے خبر کی زیارت عظیب کرے وہ میرا بابا بیدی جب طرف طرف کے کہتی تھی مجھے بابا چاہیے مجھے بابا چاہیے جب بابا کا ذکر ہوا زینب کے دلی سکینہ میں نے تلے سے نبیہ سے لیکھا تھا ازادارو بیبیوں نے ماتن کیا شام کا زندہ ملا یزید نے سداد کا بلایا اور کہا کیدی کیدی تیری بہن کیسے خاموش ہوگی امام کہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے کہا کیا کہا مجھے بابا کا سر دے دی یہ کہتا ہے کیدی میں تجھے سر دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے مولا کہتے ہیں بتا کہ تم مجھے یقین دلا پھر تیری بہن روے گی نہیں غریب رو کے کہتے ہیں بتا ہوں کب بولو کہا نہ رہے گی نہ رہے گی جزا کلا جزا کلا لوگوں کو بلند کریں جزا کلا نہ رہے گی نہ رہے گی رونے والوں غریب کے ہاتھوں پر باب تسار آیا غریب نے باب تسار دیکھ کر ایک جمعہ کا بابا غریب ہے غریب دیتا بھی باب کو گسل و پسنگ دیتا ہے لیکن بابا شجاد مرادت بابا میں دیکھتا آیا ہوں کربلا سے لے کر کنفازہ لے کر شان کر یہ پک پک آپ کے سر کے سام کھیل دے باب کے سل سے قلام کیا سجاد نے باب کا سر سینے سے لگایا اور زندان میں پہنچے بی بیوں نے اٹھ کر حسین کا استقمال کیا اور کہا حسین آگئے زینب اٹھی وہ میں گنسو مچی ازادار ہر بی بی کی طبانہ تھی حسین کا سر میرے پاس آئے لیکن امام کہتے ہیں بھر میں تمہارے لیے بابا کا سر لے کر آیا ہوں سکینہ نے کہا مجھے بابا کا سر دو ازادار سینے سے لگایا شیخ احمد وائلی ندف کے جلیل قدر عالم کہتے ہیں باب کو سینے پہ رکھ کر کہا بابا آپ نے آج تک مجھے سینے پہ سر آیا تھا بابا آج میں سینے پہ آیا ہوں بابا شکینہ باب کے سر کو زمین پہ رکھا کپڑے کو ہٹایا اپنے درد بھول گئی اتنا پیار تھا بچی کو باب سے اپنے درد بھول گئی اور باب کے دردوں کو یاد کر کے کہتے ہیں بابا آپ کی رگوں کو کس نے کہتا بابا آپ کی رگوں کو کس نے کہتا جملہ سنیں گے بابا آپ کی ظرفوں میں تھا کس نے ڈالی بابا بابا یہ رکھ ساروں پر نیشان کیسے ہیں بابا بابا مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے سنا ہے آپ کو خولی کے تنور میں جانا لیا تھا بابا کیسے کھولی رونے والوں آپ رو رہے ہیں کوئی آپ کو تماجے تو نہیں مارا بچی نے باب سے کہا بابا ہر بیٹی باب پر رونے کا حق رس کی ہے لیکن بابا جب میں آپ نے لوگی تھی مجھے کم آئے جائے گا بچی نے باب کے درد سنے اب اپنے درد بیان کرنا شروع کیے مقتل میں بی بی کے اکتالیس بینے فورٹی ون اکتالیس بینے میں جن پہن پڑھنا چاہتا ہوں پہلا بین بی بی کہتی ہے بابا بابا آکھیں کھولو بابا مجھے دیکھو بابا میرے کاموں سے وہ مہرا ہے بابا آکھیں عید کے دن مجھے پیار سے پہلایا تھے بابا کوئی مجھ سے مانگتا میں دے دے تھی لیکن بابا اس طریقے سے نوچے گئے اب یہ تک دہو دے رہے ہیں بچی کہتی ہے بابا بات کاموں کی نہیں تبد بابا دیکھو تو سہی میرے رکسانوں پر نشارے بابا میرے بابوں کو دیکھو بابا مجھے کالوں سے پڑھر کر جوا کلا جوا کلا بی بی زینب کو براہا بی بی سینہ سکینہ آپ کے گریہ کو قبول کرے بچی روتی جاتی ہے باب سے کلام کر دی جاتی ہے کلام کر کے کہتی ہے بابا آپ کے بات مجھے گھولوں کے ساتھ دنیا یہ بابا بابا میرے کندہ دیکھو بابا میرے کندے میں آگ لگی بابا بابا کوپی سے پوچھ رہے میں نے کسی سے پانی نہیں لگا بچی بین کرتی جاتی تھی بی بی آن ہوتی جاتی تھی بی بی بین کر کے کہتی ہے بابا میں سیدانی ہوں میں غیرت مند ہوں بابا میں سارے درد سین ہوں گی لیکن بابا اتنا کو بتا دو بابا مجھے کلی زینب میں مانگا گیا بابا بابا مجھے کلی زینب میں مانگا گیا مجھے کلی زینب میں مانگا گیا سرے حسول ملنے لگیا بچی نے باب کے کٹے رہے ہوتھوں پر اپنے زخمی ہوتے کہا بابا اپنے زندگی میں بڑے ضعیف لوگ دیکھے ہوگے لیکن کوئی چار سارا ضعیف نہیں لیکن بابا جبا کلا جبا کلا جبا کلا جبا کلا آخر دمجھے کسی مطمئ بابا مجھے دیکھ بابا میری کمر جو بھی نہیں ہے بابا میرے گلے میں جو رسی تھی وہ پپی کے گلے میں تھی بابا جب پپی چلتی تھی میرے تک یا حسین یا حسین ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے غربت حسین کی بیٹی کی باب سے کلام کر کے کہتے ہیں بابا بابا میں دیکھتی آئی ہوں کبھی چچا گرس اور گھوڑے کی گردر میں ہوتا 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 بابا میں نے دیکھا میرے بھائی علیہ السگری دوسر بے زندے ہوتا بچی باب سے کلام کرتی آئی بچی روتی آئی بچی نے ایک جملہ کہا بچی کی آنکھیں بند ہو گئی بی بی کہتی ہے بابا 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 آپ کے بھی نین نہیں آتی بابا تجھے اکبر کی قسم میں مجھے اپنے پاس بلالے بابا یہ کہنا تھا بچی کی آنکھیں بند ہوئی جو بھی تک نہ سوئی تھی ایسی سوئی ایمان سجاد نے حق بھی آیا بچی کی قسم میں رکھتا اِنَّا اللہ جنابِ فضاء کے ایک روایت ہے پوری روایت میں ایک جملہ پڑوں گا بی بی فضاء کہتی ہے میں نے سیدوں کے گھر میں کئی مرتبہ جنازے ہوتے دیکھے میں نے ہر جنابے کے حسل میں شرکت کی جو بھی خواتین کا جنابہ ہوتا تھا میں اسے یہاں پہ حسل دیتی تھی یا حسل دینے والے کی مدد کرتی تھی بی بی فضاء کہتی ہے میں نے خدا میں یہ شرف دیا میں نے زہرہ کو حسل دیا لیکن میں نے دو جنابے ایسے دیکھے میرا دل کرتا تھا فضاء کہ روم پرواز ہو جائے تو حسل نہ دے کہ کونسا کہ ایک جنابہ فاطمہ تو زہرہ دا تھا جب علی غسل دے لے تھے اور علی کی ملہ فاطمہ کی چونٹی ہوئی پس لیو اور جب علی روئے تھے کہ دوسرا جنابہ بی بی کے دوسرا جنابہ اور سکینہ جنابہ تھا جب میں نے جنابہ اٹھایا اور میں نے غسالہ سے کہا غسالہ اس جنابے کو غسل دے دے غسالہ نے کر دے میں غسل دے دیتی ہوں کہا کہ جب غسالہ نے چادر ہتائی رسالہ طلب طلب کے کہتی ہے میں اسے بسر نہیں جوں گی میں نے کہا کیوں کہ اس لیے اسے اتنے تازی آرے مارے گئے اس کی کمی اس کی کمی گوش کے ساتھ مل گئی ہے مجھے در رہتا ہے بچوں کی ہتھی آرے ازادارو نہیں باگئیں کیا ہوا جناب اپنا یاد ہوا جناب اپنا امام نے اٹھایا اللہ تعالیٰ تمام تر مرغمین کے درجات کرنے کے بلند فرمائے جناب کو اٹھایا مورانے بندے ہوں ہاتھو میں اٹھایا کبھی کہتے ہیں باگر کچھ تم اٹھا ہو لیکن کچھ میں اٹھا ہوں باب اور بیٹے کی ورددے ہو تھی کبھی بھائی اٹھا تکک کوپی کا جنالہ بہتیزہ اٹھا تھا روان ورکریت زمدہ کہتے تھے شکینا کاش ندینہ ہوتا جناب آلے کے چلے جناب آلے کے چلے شام کی عرد 은증ہ شام کے عورت اس چملہ میں مجلس ختم ہو جائے گی شام کے عورتے آئیں اور آکر کہتے ہیں قیدی تو کہاں سے ہے امام کہتے ہیں مدینے سے ہوں میرا طالق بنی حاشم سے ہے شام کے عورتوں نے کہا ہم نے سنا ہے بنی حاشم کے بچیاں گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہیں قیدی اپنی بہن کا چہر آگے کھاؤ امام کہتے ہیں قریب آؤ شام کے عورتے قریب آئیں امام نے بہن کے چہر سے دپنا ہدایا شام کی وہ ہوتے جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ بھی ترد ترد کے ہونے لگی اور کہتی ہے کہ بھی بتا تمہاری بہن کو کون سی بھائی تھی امام کہتے ہیں کیوں کہ اس لیے تیری بہن کے چہے پر یہ سیابی شام کیسے مرین کے دائر کوئی بھائی نہیں تھی کربلا سے لے کر کنفا تک کنفا سے لے کر شان تک اسے باپ پہتا تھی خدا مندہ اس مجلسے ذات پر اپنی دربار میں شخ خبول دنائیت فرما کریم اللہ تمام تر مرہومی بالخصوص مرہومہ سیدہ سالیہ زیدی بنتی سید شریف لسن زیدی سیدہ نفیس فاطمہ بنتی سے سبت نبی تقوی سیدہ خوشید فاطمہ بنتی سے سبت نبی تقوی سیدہ قاضی مجتبہ رزوی ابن سیدہ ابن مجتبہ رزوی اور تمام رحمین کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو عالم حمد کے نور سے منعبر فرما کریم اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ زیارت حسین کے لئے ترپ رہے ہیں تجھے واسطہ اس بچی کا جو آج تک زندان میں حسین کی محبت میں ترپ رہیے ان سب کو زیارت امام مظلوم نصیب فرما کریم اللہ تجھے واسطہ حسین کے جوان بیٹے علی اکبر کا تجھے واسطہ حسین کے جوان بیٹے علی اکبر کا جب جن کے جنادے پر حسین آئے تھے ایک جملہ کہا تھا اکبر آج مجھے فقط آپ نہیں بلکہ نانا نظر آ رہے ہیں اس غریب کی غربت کے صدقے میں مومنین کے جوانوں کی فادت فرما تمام ترپریشنحال مومن کی پریشنے گدور فرما امام زمانے کی ظہور میں تعجیل فرما کریم اللہ علیہ خانہ کی توفیقہ دے خیر میں زافہ فرما کریم اللہ دنیا کے جتنے علماء اکرام نوہ خانہ زادہ ہیں ان سے کیفادت فرما ار بین امام حسین علیہ السلام میں تمام ترمومنین کو عزت و توقیر نصیب فرما کریم اللہ تجھے واسطہ جناب زہرہ کا تجھے واسطہ جناب زہرہ کے شکست اپلو کا تجھے واسطہ صدیات کی آنکھوں سے بہنے والے لہو کا جب کوئی کہتا تھا کیدی آنکھوں سے لہو کیوں بہتا ہے اپنا علاج کیوں نہیں کرا لیتے غریب روکے کہ جدے بتاؤ جس کی ماں کی ردہ کو چھینہ جائے جس کی بہن کو تمہارے جائیں اوہ قیدی کی روک نہ خون نہ روحے تو کیا کرے امام کے صدقے میں تمام تر مریضوں کو برخصوص کرونا کے مریضوں کو شفائے کاملہ آج وعدہ فرما کریم اللہ جناب سقینہ کرمہ صاحب کا ذکر ہوا تجھے بی بی کی غربت کا واسطہ جتنے بھی مومنین ازدار ہیں ان کے بہن بیٹیوں کے پردوں کی فادت فرما کریم اللہ ہماری دعاوں کو مستجاب فرما ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم برحمت کا یا رحم الراج